ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مای چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں لوگ کوسٹ اریبین ڈیزرٹ جو کھانے میں سچ میں بہت زیادہ ٹیسٹی تھا اور سب کو پسند آئے گا اگر آپ پہ ٹرائے کرو گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا ہماری ہاں تو سب کو بہت پسند آیا تو چلو جھٹ سے بناتے ہیں اس کیلئے میں نے لیا تھا ایک سے ڈیڑکیلوں کی قریب دودھ اور اسے اُبالنے کے لئے رکھ دیا تھا ایک کڑائی میں آپ چاہے تو بھگونے میں اُبال سکتے ہیں آپ کی مرضی تو جب وہ اُبال اس میں آگئے اچھا سا جوش آگئے تو میں نے اسے میڈیم فلیم پہ کر دیا تو اس طرف لیا میں نے دو بڑی چمچے قریب کسٹر پورڈر اور چار چمچے قریب ڈالا میں نے ملک پورڈر ملک پورڈر آپ ڈالیے آپ ڈالیے یا مت ڈالیے وہ آپ کی مرضی تو پھر اس کے بعد وہ ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال کر اسے اچھا سا اس کا رننگ پیس تیار کر لیا دوسرا ہمارا دودھ جب اچھا سا پکنے لگا اور تقریباً دس پرسنٹ کے قریب وہ جل کر گاڑا ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ڈالی دو چمچ بھر کی ملائی گھر کی دودھ کی ملائی ہوتی اُتری بھی آپ وہ ڈال دیجئے اور ساتھ میں ڈالا میں نے چینی اب چینی سائکے کے حساب سے ڈال لیے گا سیئر کر جو где گھول ہے اس کو درج theo جاً لینا اور اس میں نہیں رہے یادرا حلی شب سے گھول گئے جاتے ہیں گھول ہم اس کے اندر کو اٹھ کر دینا یا اور آج کو अکڑ کر دینا اور اس کو پکا دیں جب تک یہ اچھا سی آخری نہیں ہو جاتا تقریباً 3 7 MINUT کے اندر اس کے دل منت Visa ملائی نہیں کرنا comenzf ٹھنڈا ہونے کے بعد اولیڈی گاڑا ہو جائے گا تو یہ پھر ایک جگہ چھپک جائے گا وہ مزہ نہیں آئے گا یہ تھوڑا لکویڈ سے رہا تب ہی اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں آپ چاہے تو اس کے اندر جو نا آپ کسٹر پوڈر کے جگہ آپ اس میں اور بھی چیز استعمال کر سکتے ہو جیسے کہ روافزہ آتا ہے وہ ڈال سکتے ہو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس کا بھی ٹیسٹ آ رہے گا اچھا اور یہ ڈالنے کے بعد آپ کو اچھے سی دیکھیں گاڑا بھی ہو گیا اب اسے ہلکا سا آپ کو تھنڈا کر لینا بہت ہلکا سا بہت زیادہ گرم بھی نہیں اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں تھوڑا گنگنہ ہونا چاہیے اور دیکھیں میں نے یہ باکس لیا ہے پلاسٹک کے باکس تھا یہ کنٹینر میں نے اس کے اندر لگا یہ کیک رس اور یہ لگانے کے بعد میں نے اس کا پہلی لہر اس کے لگائی اور اس کے اوپر ڈالا میں نے یہ کسٹر پوڈر آپ اس کے جگہ جو نا بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہو بہت سارا آپشن ہیں اور پاپی بھی یوز کر سکتے ہو جو نورمل پاپے ہوتے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد یا آپ برائٹ بھی یوز کر سکتے ہو یا وہ میٹھے والے بند آتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سے ایک کسٹر پوڈر کا جو ہم نے مکشر بنایا تھا یہ دیکھیں اچھا ہم نے یہ گاڑا سا بنایا تھا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے لیئر ہم نے اس کی لگائی اور اوپر سے ہم نے ہی ڈالا اور یاد رہے آپ کو اس کا اوپر جو ہم نے ہی لیکوڈ کی جو لیئر بنائی اپنی اسے زیادہ ہی ڈالنا کیونکہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا ورنہ یہ اولیڈ اتنا خوشک ہو جائے گا کہ کھانے میں مزہ نہیں آئے گا تو اس لیے اسے لیکوڈ ہی رہنے دیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا دیکھیں اس طرح کر کے میں نے ایک کر کے اس کی لیئر لگائی پھر اوپر سے اس طرح کر کے میں نے دیکھیں کسٹرڈ اس کے اوپر ڈالتی گئی آپ کسٹرڈ کسی بھی فلیور کا لے سکتے ہو آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہوگی ہے ہمارا بڑی ایسا آپ اس کے اوپر نہ اس کے اوپر گارنش کر سکتے ہو کاجو بادام پستا جب جو بھی ڈرائی فروٹ آپ کے پاس آبیلیبل ہو اس سے میرے پاس تھی کیک کچورہ رکھا ہوا تھا میں نے اسی کو اس کے اوپر گارنش کرا جو بہت زیادہ کرسپی تھا حالانکہ یہ سوفٹ ہو گئے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کیکر اس کو کیا کی جگہ تھوڑا سے پھوڑ کر تھوڑا سے اس کو اچھے سے کسی چیز میں ایک دم گرین کر کر آپ اس کو اس کے اوپر سے اس طرح کر کے اس کو گارنش کر سکتے ہو یہ دیکھیں اور اوپر سے چاہے تو آپ ایک کریم کی لیئر بھی لگا سکتے ہو اگر آپ کو اچھی لے کے تو راوزہ کی لیئر بھی لگا سکتے ہو اور یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہمارا لو کوسٹ آریبین ڈیزٹ اور یہ دیکھیں سچ میں بہت زیادہ ٹیسٹ تھا ہمارے یہاں تو یہ سب کو بہت پسند آیا آپ ایک بار اسے گیسٹ بھی تیار ضرور کیجئے گا سب کو پسند آئے گا دعوت میں بنائیے گا یہ سٹارٹر کی طور پر مٹھائے کی طور پر سب کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا شکریہ موسیقی